بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے فوچھا آپ کو افنے گھر والوں میں سے زیادہ محبت قصے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو لے آؤ جب وہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت قص میں حاضر کر دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فیار کرتے اور انہیں افنے سینے انور سے لگا لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے حضرت علیہ اور حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے منت مانی کہ اگر ایتاں درست ہو جائے تو شکرانے کے طور پر تین تین روزے دونوں حضرات رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے صاحبزادوں کو صحت ہو گئی ان حضرات نے شکرانے کے روزے شروع کر دیے مگر گر میں نہ سہر کے لیے کچھ تھا نہ افطار کے لیے لہٰذا فاقف اور روزہ شروع کر دیا صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک یہودی کے فاس تشریف لے گئے جس کا نام شمون تھا اور اس کو کہا کہ اگر تو کچھ اون داگہ بنانے کے لیے اجرت دے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس کام کو کر دے گی اس نے اون کا ایک گٹہ طوے کر کے دے دیا حضرت پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اس میں سے ایک تہائی کارٹہ اور عجرت لے کر فانچ نان تیار کیے ایک افنا ایک حضرت علی کا دونوں صاحبزادوں کا اور ایک باندی کا جس کا نام فضا تھا روزہ میں دن بر کی محنت مزدوری کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے اور کانہ کانے کے لئے دسترخوان بچا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے روٹی کا ٹھکڑا توڑا ہی تھا کہ ایک فقیر نے دروازے سے آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والو میں ایک فقیر مسکین ہو مجھے کانہ دو اللہ تمہیں جنت کے دسترخوان سے کانہ کلائے آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کانے سے ہاتھ روک لیا اور حضرت پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مشورہ کیا انہوں نے فرمایا ضرور دے دیجئے لہٰذا اس سب روٹیا اس کو دے دی گئی اور گر والے سب کے سب فاقے سے رہے اور اسی حال میں دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیا دوسرے دن پھر حضرت پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے دوسری تہائی اون کاٹی اور عجرت لے کر جو آٹھا لیا اس کو فیصہ اور روٹیا فقائے اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پل کر تشریف لائے اور سب کے سب کانے کے لئے بیٹھے تو ایک یتیم نے دروازے سے سوال کیا اور افنی تہائی اور فقیری کا اظہار کیا ان حضرات نے اس دن کی روٹیا بھی اس کے حوالے کر دیے اور خود فانی فی کر تیسرے دن کا روزہ شروع کر دیا اگلے دن صبح کو حضرت پاتمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے اون کا باقی حصہ کاتا اور عجرت لے کر روٹیا پکائے اور مغرب کی نماز کے بعد جب کانے کے لئے بیٹھے تو ایک قیدی نے آ کر آواز دی اور افنی سخت حاجت اور محتاجی کا اظہار کیا ان حضرات نے اس دن کی روٹیا بھی قیدی کو دے دیے اور خود فاقہ سے رہے چوتے دن صبح کو روزہ تو نہیں تھا لیکن کانے کو بھی کچھ نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں دونوں صاحبزادوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمائے تمہاری تکلیف اور تنگی دے کر مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے چلو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فاس چلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے فاس تشریف لائے وہ نماز پڑھ رہی تھی بوک کی شدت سے آنکھیں گڑ گئی تھی اور فیٹ کمر سے لگ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانے کو کچھ نہ ملا جب بوک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج متحرات کے گھر میں تشریف لے گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کے ہاں کانے کو کچھ نہ ملا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اے بیٹی کیا تمہارے فاس کانے کی کوئی چیز ہے کیونکہ مجھے بہت بوک لگی ہوئی ہے حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے کہا اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے جب حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ہاں تشریف لے گئے تو حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی ایک فڑوسن نے ان کے ہاں دور اوٹیا اور گوشت کا ایک ٹکڑا بیجا حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کانا لے کر اف نے ایک فیالے میں رکھ دیا اور اف نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں ایک کانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کلاؤں گی نہ خود کاؤں گی اور نہ اپنے بچوں کو کلاؤں گی جب یہ سب بھوکے تھے اور فیڈ بر کر کانے کی انہیں بھی ضرورتی انہوں نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بلانے بیجا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ہاتھ دوبارہ تشریف لے آئے حضرت پاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے عرض کیا اللہ نے کچھ بیجا ہے جو میں نے آپ کے لئے چھپا رکھا ہے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی لے آؤ حضرت پاتمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں اوہ فیالہ لے آئی اوہ سے کولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا فیالہ روٹی آور گوشت سے برا ہوا تھا میں سمجھ گئی اے برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے میں نے اللہ کی تعریب کی اور اس کے نبی پر درود بیجا اور کانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کانہ دیکھا تو فرمایا الحمدللہ اے بیٹی اے کانہ تمہیں کہا سے ملا میں نے کہا اے اباجان اے کانہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جیسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریب کی اور فرمایا اے بیٹی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے بن اسرائیل کی عورتوں کی سردار کے مشابہ بنایا کیونکہ جب اللہ انہیں روزی دیتے اور ان سے روزی کے بارے میں فوچا جاتا تو کہتے اے رزق اللہ کے فاس سے آیا اور اللہ جیسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان دیتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی بیچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات نے پیٹ بڑھ کر کانہ کھایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سب کے کھا لینے کے بعد بی کانہ بجیا اور وہ بچا ہوا کانہ تمام فڑوسی و کفورہ آ گیا اس کانے میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی